بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ہدایت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خودنز ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں جب اسی کی ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹار ایک بار پھر آپ لوگ میرے ویلوگ میں بہت بہت خوش آمدید ایک دفعہ پھر آج میں ایوری میں موجود ہوں اور پڑے بڑے جو کام تھے ایوری کے وہ تو اب آل موسٹ ہو چکے ہیں سوائے ایک کام کے جو کہ ساتھ سے بڑا اس کا مسئلہ تھا یا تو وہ پرابلم اس کی تھی ٹربو والی یا پھر وہ پرابلم تھا اس کا کلچ پلیٹ کا سو وہ تو ابھی رہتا ہے کیونکہ فردر ابھی میکینکس کو گاری دکھائی جائے گی تاکہ وہ کنفارم کر دے کہ ایکچولی جو پرابلم ہے کیا وہ وہی پرابلم ہے جو کہ ہم بھی سمجھ رہے ہیں وہ میکینک بھی پتا رہے ہیں تاکہ تین چار کے پاس سے کنفارم ہو جائے تو پھر بندہ گیر کی طرف جائے اگر گیر کا ایشو ہے کلچ پلیٹ کا ایشو ہے اگر نہیں تو پھر بندہ ٹربو کو ہی دوبارہ ریپلیس کروا رہے یا پہلے والا اپنا لے والا یا کسی اور میکینک کے پاس درہ جائے اس کے پاس سے ٹربو جو ہے لی جائے اور لہوائی جائے اس لیے فلحال ہم نے یہ والا جو ہمارا کام ہے یہ پسپوند کیا وہ کچھ دن کے لیے لیکن اس سے پہلے چھوٹے موٹے کام جو تھے وہ کروانا باقی ہے گاری کی جو بریکس ہیں ان کی سروس کروانی تھی تو وہ کلپونے کروانی سروس بھی ہو گئی ساتھ میں اس کے جو فرنٹ والی جو اس کے بریک پیٹس ہیں تو وہ ختم ہو چکے تھے وہ بھی چینج کروانی ہیں ابھی کیا رہ گیا ہے اس کے جو سلائیڈنگ ڈورز ہیں پیشتے والے ڈورز ان کی جو ہے سروس رہتی ہے کیونکہ آپ نے میرے ویلاؤز کے اندر جب بھی میں نے گاری ڈرائیف کیے تو آپ لوگوں کو ہلکا ہلکا ہلکی کسی نوائز آ رہی ہوگی مجھے تو یقینا ہی فیل ہو رہی تھی اور آپ لوگوں کو فیل ہو رہی ہوگی اور میں ہو گیا رہی ہوگی میں نے ویڈیو دیکھی بلکل اس میں آواز آ رہی ہے خاص طور پر رائٹ سائیڈ والا جو پچھلا ریئر دروازہ سائیڈ ڈور اس سے بہت زیادہ آواز آ دیتی ابھی یہ سروس کروانی ہے ابھی وہیں نکلا ہوں اس سے پہلے میں اس کو پھائی لے کر نہیں کیا کہ میں ویلاؤز اپنا بنا پا تھا ہاں میں نے ہمارا کرکٹ میچ تھے اس کے لئے ہم گئے تھے وہ میں نے ویلاؤز بنایا ہے لیکن وہ اتنا اچھا نہیں بنا کیونکہ اب میں بیٹنگ کروں تو میں کس کو موبائل دوں کہ وہ میرا ویلاؤز بنا ہے ہر کوئی جائے وہ اپنی مستیوں میں اور باتوں میں مصروف بیٹھے ہوتے ہیں سو سوائے میرے کوئی اور ویلاؤز بناتا نہیں ہے تو میں اپنی بیٹنگ کا یا باولنگ کا تو ویلاؤز بنا سکتا نہیں ہوں دوسرے بنا سکتے ہیں لیکن دوسرے بھی تو کہاں بناتے ہیں پھر بس جتنا ہو سکتا ہے میں اتنا ویلاؤز بنا دیتا ہوں پھر اب یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ویلاؤز جو ہے اپنا ماشاءاللہ سے بس بن رہے ہیں ہم اپنے ویلاؤز بنا رہے ہیں بناتے رہیں گے جیسے بھی بن جائیں چھوٹے بڑے انشاءاللہ بناتے رہیں گے بس ابھی چلتے ہیں عمر بھائی کے پاس وہ عمر بھائی جو ہیں وہ صدر میں ہوتے ہیں پلازا پر ان کے پاس جو ہے آپ بھی کبھی آپ نے جانا ہو تو آپ ان کے پاس جا کر کیا کہتے ہیں گاڑی کے جو لوکس وغیرہ ہیں خاص طور پر شیشہ ہوتا ہے اس کی آپ نے سروس کروانی ہو تو آپ ان سے کروا سکتے ہیں اور وہ مناسب پیسوں میں اور وہ عمر بھائی جو ہیں وہ بیسی بھی نائس بندے ہیں وہ تہرہ بندے بندے میں فرق ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے وہ ہیں بھی نائس اور بس ان کے پاس بھی چلتے ہیں اور اس کی سروس کرواتے ہیں کیونکہ اس کے میں سروس کروانی ہے سروس کروانے کے بعد وہی پر دیکھتے ہیں اب اسے پوچھنا تھا کہ کیا آگے مجھے فردر کہیں جانا ہے کہ نہیں جانا اگر کہیں جانا ہوا آگے تو پھر فردر وہاں چلا جاؤں گا کیونکہ مکینکیں بس گاڑی دیکھا نہیں ہے وہ سکتا ہے کہ اب چلے جائے میں نہیں جاؤں گا اگر مجھے کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا بس ابھی یہ کام کرواتے ہیں پھر واپسی جاتے ہیں ٹائم ہو جائے گا پھر ہمارے پریکٹس میچ گا پھر یہ عمر بھائی ہیں اور یہ ان کا سٹال کہہ لیں جو بھی آپ کہیں ورک شوپ جھوڑی سی ہے یہ پلازا پہ آپ کو ملیں گے ان کے پاس آپ جو ہے نہ گاری کا ایم ایجنار روڈ پہ پلازا پر ان کے پاس جو ہے نہ آپ کو گاری کے جو گاری کے لیک سسٹم ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو یہ کرتے ہیں گاری کے دروازوں کا کوئی بھی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے شیشے ہوگئے گاری یہ اس کے علاوہ جو آٹومیٹک جو شیشے اوپا نیچے ہوتے ہیں ان کا بڑن کا مسئلہ ہو جائے گاری کے دروازوں کی سرویس کرنی ہو سلائڈنگ ڈورز خاص طور پر کوئی بھی ہو گاری کے دروازے صحیح طرح بند نہیں ہو رہے بارشوں کی وجہ سے دروازوں سے آواز آنا شروع جاتی ہے اس کی سرویس ممکنے کے سارے کام جو ہے نا عمر بھائی کرتے ہیں اور تسلی بخش کام ہوتا ہے چلتے ہیں ابھی ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی کو ہاتھ لگائیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ کم ہے ہمیں واپس جانا ہے کہا جاتا ہے اور بہت سنا بھی امن ہے کہ یہاں لوگ جو بھی آتے ہیں پلازا پر کام کروانے کے لیے خاص کر روڑ کی اوپر جو آپ کو میکینک ملتے ہیں میکینک سے مراد وہ میکینک نہیں کہ آپ گاڑی کا جو ہے نا بہت سارا کام ان سے کرواتے ہیں مطلب مین کام نہیں گاڑی کے جو باڈی اسے آپ نے یہ لگے میں باہر یہ بہت نہیں کیا کہتے ہیں یہ آپ نے لگوا لیا اس کے علاوہ کچھ بھی x y z گاڑی کا جو بھی کام کرواتے ہیں وہ کام جو ہے نا آپ کو یہاں راستے میں جب آپ گدروں گے نا یہاں سے اس روڑ سے ایمیجنا روڑ سے تو آپ کو جو ہے نا یہاں بہت سے لوگ اشارہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ پہلے سمجھو کہ کوئی لفٹ لفٹ نہیں مانگ رہے ہوتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کام کرتے ہیں آپ کا جیسی آپ جو نیا نیا بندہ ہوتا ہے وہ جب آپ یہاں گاڑی کو بریک لگاتا ہے یہاں رکھتا ہے دیکھتا ہے اور جب وہ اس کے اردگے جو ہے وہ پوری گاڑی کے اردگے جو ہے آپ کو لوگ لوگ نظر آئیں گے کیوں وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کیا کام ہے کیا کام ہے کیا کام ہے تو آپ کی گاڑی کے کوئی نکس نکال دیتے ہیں چھوٹا موڑا آپ کے بریک لائٹ یہ ساف نہیں ہے آپ کی جو ہیڈ لائٹ یہ ساف نہیں ہے اور پھر آپ کا جو بل بنتا ہے تو جی عمر بھائی نے جو ہے وہ گاڑی چیک کر دی ہے اور وہ جب کوئی گاڑی کی تعریف کرتا ہے آئے 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 مزہ آیا دا ہے قسم سے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے عمر بھائی نے کہا یارب ماشاءاللہ گاڑی تو بالکل جو ہے وہ سمبلو جیسے گاڑی کے دروازے جو ہے نا اس وقت وہ اس کنڈیشن میں جس طرح گاڑی آپ لیتے ہو انہوں نے شور روم سے گاڑی کو باہر نکالتے ہو اور جس کنڈیشن میں گاڑی اس وقت ہوتی ہے تو بالکل ویسے ہی اس کی دروازوں کی کنڈیشن ہے چاہے وہ سلائڈنگ ڈور ہو گئے چاہے وہ فرنٹ بارے دروازے ہو گئے یا جو ڈگگی کے دروازے ہیں ٹیل گیٹ لیکن ایک دروازہ ہے رائٹ سائیڈ والا میرے ڈرائیوئنگ سائٹ کے پیچھے والا سلائڈنگ ڈور اس میں ہلکی سی آواز مجھے آ رہی تھی پہلے کہ ابھی آتے ہوئے اس سے آواز نہیں آئی انہوں نے کہا کہ اس میں ہلکی سی چال ہے اب جب گالی کے کام کروا ہی رہے ہیں تو چونہ سارے کام کرواے گا اب یہ حالت دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ ہیں دروازے اور ماشاءاللہ سے دنگ سے بچے میں صرف مٹی ہیں کیونکہ پنجاز ہے صرف آپ کو مٹی ملتی کچھ اور نہیں ملتا صرف مٹی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ہے سب بھی سم پرابلم نہیں ہے ماشاءاللہ سے گاڑی ایک دم اوریجنل حالت ہے اندر سے سنگ مغیرہ سے بلکل بچی گئی ہے ماشاءاللہ جی فائنلی گاڑی کا کام ہو گیا ہے اور دروازوں سے آواز آنا تقریباً بند ہو گئی ہے پہنے پچھلے بڑے دروازے سے آواز آ رہی تھی سلائٹنگ ڈور سے لیکن ابھی وہ ہلکی گئی آواز مجھے اس دروازے سے فرانٹ والی طرف آوازے سے فیل ہو رہی ہے بلکل لائٹ سی ہے ریئر والی میں بہت زیادہ تھی لیکن اس میں بہت کم ہے میں نہیں رہا کیا کس چیز کی آواز ہے خیر وہ تو دوبارہ عمر بھائی کی پاس چلے جائیں گے ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف کیونکہ دو دین دفعہ کال آ چکی ہے بھائی کہ آجم ہو بھائی گھر کے آ چکے ہیں چلنے ہمارے آپ پس میں نہیں کھیل رہے ادھر ہینڈ اینڈ کیوسری ٹیم ہے ان کے ساتھ میچ کھیلنا ہے بس ابھی چلتے ہیں گھر کی طرف اور پھر آج کا میچ انجوائے کرتے ہیں یہاں میرے آج کا ویلوگ اور جو گاڑیاں کام کروائیں وہ جب ابو کروائیں گے آج صرف کام کروایا ابو کیا تھا تروازے جو تھے گاڑی کے سائڈنگ والے ان کی سروس اور ٹیل گیٹ جو ڈگگی کا گیٹ جو ہوتا ہے یعنی کہ ٹرنگ کا گیٹ ہے اس کی سروس ان کے پروپر پودی سروس کروایا ہے ہاں ہم نے میچ کھیلا ٹھیک ہے وہ ہم ہار گئے ایز یوزول دیلی ہارتے ہیں خاص کر ان سے ان کے رڑکے دوست کھیلتے ہیں اور یہ کافی ٹائم سے کھیلتے ہوئے آنے اس لئے ہم ان سے چار دفعہ ہم ہار چکے ہیں اور ہم تو ابھی نئے نئے دوبارہ ہم نے انٹری کی ہے سپورٹ میں انشاءاللہ کسی میں کسی دن ہم اس سے جیچ جائیں گے اور میں ویلوگ اس لئے نہیں بنا چکا میچ کروں کہ میں کس سے کہوں گا میرا ویلوگ بناوں اب میں خود کرلنگ کر رہا ہوتا ہوں اور بیٹنگ کرتے ہوئے رکے بولتے ہیں ہم تیرا ویلوگ بنا ہے کھیلتے ہوئے دیکھیں تیرا ویلوگ بنا ہے میچ انجوائے کریں اس لئے وہ ویلوگ کوئی نہیں بناتا میں بنا رہا ہوتا ہوں فیللنگ کروں یا ویلوگ بنا ہوں سو آج کا ویلوگ میں اپنا ادھر ہی انڈ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ سے میرے نیکس ویلوگ ملاقات ہوئے انشاءاللہ اگلا جو گاڑی کا کام ہے وہ میرے خیال سے وہی جو مین کام رہ گئے ہیں یا تو تربو کا یا اس کی پلچ پلیٹس کا ٹھیک ہے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ میرے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ